دوستو اگر آپ بھی رویت شرمہ اور رنگو سنگھ کو شاندار کھلاری مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو افغانستان کا خلاب تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں ٹیم انڈیا کے زبردست جیت کے بعد جب رنگو سنگھ نے اپنے کپتان رویت شرمہ کے پیر چھوکر ان کا عشر باد لیا تو وہ خوبصورت لمحہ دیکھ کر پر دنیا رنگو کو سلام کرنے لگی یہاں تک کہ شارو کھان سے لے کر سوانہ کھان بھی رنگو کے مرید ہو گئے اور اب انہوں نے اس ہونہار کھلاری کی تعریفوں کے پل بانتے ہوئے جھکا ان کی باتیں سن کر سچ میں آپ بھی رنگو کے پیان ہو جائیں گے تو آخر کیوں رنگو نے چھوئے ہیں رویت کے پیر اس دل چھولینے والے لمحے پر کیا کچھ رہا شارو کا اور سوانہ کا ریاکشن ان کے بیان بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رنگو اور رویت میں کون ہے ٹی ٹوینٹی کا سب سے خطرناک کھلاڑی ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو انڈیا اور افغانستان کی بیچ تیسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں سات سات بینگلورک میدان پر بھی ایک ایسا رومانچک خطرناک مقابلہ کھلا گیا جس میں اتحاس میں پہلی بار دو سوپر اوور دیکھنے کو ملے اس میں بھی ٹیم انڈیا کا پرچام لہرائیا اور بھارت نے تین زیرو سے ٹی ٹوینٹی سیریز کو اپنے نام کر لیا ویوی کپتان رویت شرما اور رنگو سی کے بدولہ جہاں ایک طرف روہت نے توپانی شتک لگایا تو وہیں رنگو نے بھی ان کا بکھو بھی ساتھ نبھاتے ہوئے انہتر رنوں کی ایک ایتی حاسق پاری کھیلی یعنی کہ یہ دونوں ٹیم انڈیا کی جیت کے سب سے بڑے ہیرو بن کر اُبھرے اس کے بعد تو مین آف دی میچ کا چناؤ کرنا اتنا مشکل نہیں تھا رویت شرما کو میچ ختموں نے ایک بعد مین آف دی میچ دیا گیا ہے اس کے بعد تو رنگو تھوڑا اداس نظر آئے میسے میں رویت شرما نے سچی کھیل باونا دکھائی انہوں نے رنگو کو اپنے پاس بلائیا اور اپنا مین آف دی میچ کا وارڈ دے دیا اس کے کپتان کے ادریہ دلیک دیکھ کر رنگو اپنے آنکسوں کو روک ہی نہیں پائے وہ تو بہت بہت بھابک ہو گئے اور رویت کا دھنیواد کرتے انہوں نے ان کے پیر چھوکر ان کا بھار مانا رویت نے بھی یہ دیکھ کر دنگ تھے انہوں نے ترنٹ رنگو کو اٹھایا اور سینس لگا لیا سچ میں ان دونوں کھلاریوں کے بیچ ہوئے اس مومنٹ نے ہر کسی کا دل جیت لیا یہاں تک کہ کولی اور سوانہ بھی دنگ رہ گئے وہ بھی ان کے لئے دل سے تالیاں بجا رہے تھے اور رنگو رویت کی مہانتہ پر ہر کوئی فیدہ ہو گیا جہاں اس وقت یہ مومنٹ بہت تیجی سے وائرل ہو رہا ہے تو لوگ اسے بہت پسند بھی کر رہے ہیں یہاں تک کہ شارو خان بھی رنگو کی تعریفیں کرنے سے خود کو روک نہیں پائے جہاں شارو خان کا ریاکشن نکل کر سامنے آیا ہے جہاں انہوں نے کہا کہ رویت کو میرا دل سے سلیوٹ ہے اس جیسا کھلاری دوسرا کوئی نہیں لیکن رویت کے اس ہیروک پرپومنس کے بیچ ہم رنگو کو نہیں بھول سکتے ہیں اس نے بھی رویت کا بکو بھی ساتھ نبھایا ہے اور جتنی سمجھداری کے ساتھ اس نے اپنی بہترین پاری کو انجام دیا وہ قابل تعریف تھا سب سے بہترین نہ مہا تو وہاں تھا جب رنگو نے رویت کا آشیر بچن لیا سچ میں رویت کے پیر چھوکر اس نے دکھایا کہ وہ رویت کی دل سے عزت کرتا ہے اور یہ بنتا بھی ہے رویت اتنے بڑے دگج کھلاری ہیں یوہا کھلاریوں کو ان کا سمان کرنا چاہیے رنگو آپ ایک بہترین کھلاری تھے تو آپ ایک اچھے اور سچے انسان بھی ہیں یا خوبی بھی آپ میں ہیں یہی تو شاید آپ کو سب سے سپیشل بناتی ہے میں تو ان کا فین ہو گیا ہوں بہن دوستو ان کی بیٹی سوانا کھان بھی رنگو سنگھ کی بہت بڑی فین ہے انہوں نے کہا کہ مجھے رنگو کی بیٹنگ دیکھ کر بہت مجھا آیا رویت نے تو ٹاپ کلاس پرپومنس کی ہے لیکن رنگو نے تو ایک الگی روپ دکھایا ہے جب بھی میں اسے کھیلتے ہوئی دیکھتی ہوں لگتا ہے کہ میرا کرکٹ اس کے لیے اور پیار اور بھی بڑھتا جاتا ہے لیکن میں اس وقت حیران رہ گئی جب اس نے روہت سر کے پیر چھوئے تھے آج سے پہلے ایسا کرنے کی حمد کسی میں نہیں ہوئی پیچ میدان میں رنگو نے بینا کسی جھجک کے روہت کے پیر چھوئے اور ان کا عشبات لیا یہ تو اپنے آپ میں ایک بیعت خوبصورت لمحہ تھا جس کی تعریف ہونی ہی چاہیے رنگو نے اپنے اسی انداز سے سبی کا دل جیتا ہے جس سے میں بھی ایک ہوں واہ رنگو واہ آپ کی جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے آپ میرے پسندیدہ کھلاری ہیں تو دوستو سچ میں سوانہ کھان شارک بھی رنگو سے بہت زیادہ امپریس نظر آئی لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے رنگو اور روہت میں کون سب سے خطرناک ٹی ٹونٹی بلے باز ہنیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائی اور ایسی شاندار خبرکلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تھنے بعد دوستو اگر آپ بھی روہت شرما اور رنگو سنگھ کو شاندار کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو رنگو کو نہیں ملا من آف دا میچ تو روہت نے اپنے اوارڈ رنگو کو دے دیا جس کے بعد تو رنگو سنگھ روہی پڑے تھے اور پھر نہ کیول انہوں نے روہت شرما کے پیر چھو کر ان کا آشروات لے لیا بلکہ ایسی مہانتہ کی مثال پیش کری کہ کوہلی سوہانہ سے لے کر کرونوں دیشواسیوں کو پھر سے اپنا فین بنا گئے تو دوستو آخر کیسے روہت نے اپنا اوارڈ رنگو کے نام کر دیا کیوں انہوں نے چھوے اپنے کپتان کے پیر کیسے روہت نے رنگو کو پیروں سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا اس خوبصورت لمحے کا پورا ویڈیو تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روہت رنگو اور کوہلی میں کون ٹی ٹوئنٹی کا سب سے مہان کھلا رہی ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو دو شونے سے افغانستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں قبضہ جمع چکی ٹیم انڈیا کے لیے بینگلور کے میدان پر کیول ایک پریکٹس میچ ہونے والا تھا سب ہی نے سوچا تھا کہ آسانی سے ہم یہ میچ جیت جائیں گے پر افغانی کے ان بازوں کے آکرمنٹ میں پوری کی پوری بھارتیہ پاری تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی ہم نے کیول بائیس رنوں پر ہی اپنے چار بلے بازوں کو کھو دیا تھا ایسا لگا تھا کہ ہم سو رنوں تک بھی نہیں بہنچ پائے تھے لیکن میدان میں ون مین آرمی کی طرح موجود تھے کپتان روحید شرما انہیں ساتھ ملا یوکھلاڈی رنکو سنگھ کا پھر دونوں نے اس کے بعد ایسی تباہی کا منظر دکھایا جس میں پوری کی پوری افغانستان ہوا ہو گئی جیہاں افغانستان کو روحید نے کہیں مو دکھانے لائق نہیں چھوڑا چوکے چھکوں کی آندھی لاتے ہوئے انہوں نے کیول اکتالیس گیند پر ارد شتک تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے نہ کیول رنکو کے ساتھ ایک سو نبے رنوں کی ساجداری کو انجام دیا بلکہ اپنے بلے سے ایک نیا اتحاس لکھ دیا چوکے چھکوں کی پردرشن ہی لگاتے ہوئے روحید شرما نے ایسے خوفناک شتکی اپاری کھیل ڈالی جس کا گفہ بینگلور کا میدان کیا پورا کرکیٹ جگت بنا کیول چونسٹ گیند پر انہوں نے اپنے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کریئر کا پانچوان شتک ٹھوکا رنکو نے بھی کیول 32 گیند پر اپنا پچاس پورا کیا تو اس کے بعد پھر کیا ان کے سامنے کوئی بھی گیند باز ٹک نہیں پارا تھا دونوں کھلاڑیوں نے ٹیم انڈیا کو 20 اووروں میں دو سو بارہ رنوں تک پہنچا دیا جو آج بھی ایک وشور ریکارڈ ہے جہاں انتے تک ناباد رہتے ہوئے روحید شرما نے کیول انہتر گیند پر گیارہ چوکے اور آٹھ کافناک شتکوں کی بدولت 121 رن بنائے تو وہیں رنکو سنگھ نے بھی 49 گیند پر 79 رن ٹھوک ڈالے اس دوران انہوں نے دو چوکے تو وہیں چھے خطرناک چھکے بھی لگائے تھے اس کے بعد دو سوپر اوور ضرور کھیلے گئے جس میں بھی ٹیم انڈیا نے انت میں بازی مار لی اور تین چوننے سے ٹی ٹوینٹی سیریز کو اپنے نام کیا اس کے بعد تو مین آف دا میچ کا چناف کرنا اتنا مشکل نہیں تھا روحید شرما کو میچ ختم ہونے کے بعد مین آف دا میچ دیا گیا اس کے بعد تو رنکو تھوڑا اداس نظر آئے ایسے میں روحید شرما نے سچی کھیل بھاونا نبھائی انہوں نے رنکو کو اپنے پاس بلایا اور انہیں اپنا مین آف دا میچ کا اوورڈ دے دیا اپنے کپتان کی یہ دریہ دلی دیکھ کر تو رنکو اپنے آسووں کو روک ہی نہیں پائے وہ تو بے حد بھاوک ہو گئے اور روحید شرما کا دھنیواد کرتے ہوئے انہوں نے ان کے پیر چھو لیے ان کا آبھار مانا روحید بھی یہ دیکھ کر دنگ تھے انہوں نے ترنت رنکو کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا سچ میں ان دونکہ لاریوں کے بیچ ہوئے اس مومنٹ نے تو ہر کسی کا دل جیت لیا یہاں تک کہ کوہلی اور سوہانہ بھی دنگ رہ گئے تھے وہ بھی ان کے لیے دل سے تالیاں بجا رہے تھے تو وہیں رنکو اور روحید کی مہانتہ پر تو ہر کوئی فدہ ہو گیا جہاں اس وقت یہ مومنٹ تو بہت تیجی سے وائرل ہو رہا ہے اور لوگ اسے بہت پسند بھی کر رہے ہیں جی ہاں دوستو سچ میں رنکو تو بہت بھاوک ہو گئے تھے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحید اور رنکو کی جوڑی مل کر ٹیم انڈیا کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں چیمپئن بنا پائے گی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے جم کر پریکٹس بھی کر رہی ہیں میچ سے پہلے دونوں ٹیموں کے بیچ ایک پریکٹس میچ بھی کھیلا جائے گا جس کے لیے زوروں شوروں سے تیاری سب ہی کھلاڑی کر رہے ہیں انہی سب ہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے انگلینڈ کے سب سے خطرناک آل راؤنڈر کھلاڑی موین علی نے سیریز شروع ہونے سے پہلے بھوشیوانی کر ہر کسی کو حیران کر دیا ہے وہیں بھارتی فینس کے تو انگلینڈ کے سب سے دگج آل راؤنڈر کھلاڑی موین علی نے ٹیسٹ سیریز شروع ہونے سے پہلے بھوشیوانی کرتے ہوئے بیان دیا اور کہا کہ بھارتی ٹیم کو انہی کی دھرتی پر ہرانا ہمارے لیے کھلاڑیوں کے لیے بلکل بھی آسان نہیں ہوگا لیکن ہماری ٹیم پوری طریقے سے تیار ہے ہر کھلاڑی سیریز شروع ہونے کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہے مجھے امید ہے کہ ہم اس بار بھارت کو انہی کی دھرتی پر ہرا کر اتحاس رچیں گے ہمارے ٹیم میں ایک سے کھنکھار بھرے ہوئے ہیں وہیں بھارتی یہ ٹیم کے کئی کھلاڑی نئے ہیں ہمارے گیندبازوں کے سامنے ان کے بلے بازوں کو ٹکنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ ہمارے پاس اینڈرسن مارک وڈ جیسے خطرناک گیندباز ہیں تو وہیں بین سٹوگ سے جانی برسٹو جیسے خطرناک بلے باز جو بھارتی گیندبازوں کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں اتنا ہی نئی مہین علی نے آگے بھی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سیریز میں مجھے لگتا ہے رومانچ کی ساری حدہ پار ہونے والی ہیں کیونکہ دونوں ٹیموں میں سے ایک بہترین کھلاڑی بھرے ہوئے ہیں بھارتی ٹیم کاٹے کی ٹکر دینے کے لیے پوری طرح سے تیار نظر آرہی ہے کیونکہ افریقہ کی دھرتی پر بھی بھارتی ٹیم کا پردرشن بہت شاندار رہا ہے لیکن ہم ٹیم انڈیا کو ہرانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں تو دوستوں دیکھا اپنے کس طرح سے مہین علی نے بھوشیوانی کر ہر کسی کو چونکا دیا ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے مہین علی اور رویندر جڑے جا میں کون ہے دنیا کا سب سے خطرناک آل راؤنڈر کھلاڑی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دھنیواد